اس گائے کے بارے میں ہمیں ایک لوکل پریکٹیسنر سے بغت ہوا کہ اس کی حالت پچھلے چار سے پانچ دنوں سے بہت زیادہ خراب ہے اور یہ ہے جمین پر لیٹی ہوئی ہے اور ایک دم سے فیل گئی ہے اور اس کی ستی میں کوئی بہت سارے علاج کی کوششیں کرنے کے پر شاہت بھی کوئی اچھا صدار دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے تو ایک لوکل پریکٹیس کے دوارہ ہمارا نمبر ہمارا پتہ ان لوگوں کو دیا گیا اس کے بعد انہوں نے ہم سے اس کا سمپرک کیا اور ہم سے سمپرک کرنے کے بعد میں ہم اور ہماری ٹیم نکل گئے ہم لوگ اس کے علاج کے لیے اس کی دوری ہمارے یہاں سے لگ بگ 30 سے 35 کلومیٹر رہی ہوگی اور ہم لوگ بنا تھکے بنا کسی تھکا بٹکے ہم لوگ ادھر نکل گئے سامان نے تک دیکھا گیا ہے کہ اس طریقے کی گائیوں کو بچا پانا بہت ہی مسکل کام ہوتا ہے کیونکہ شریر ایک دم سے پورا اس کی آنکھیں سفید پڑ چکی تھی پورا شریر نڈھال ہو چکا تھا شریر کے کسی بھی انگ کو ٹچ کرنے پر اس کو محسوس نہیں ہو رہا تھا نڈل لگا کر کے سینسیسن لینے کی کوشش کی تو سینسیسن لگ بگ جیرو کے براور تھا ہم نے اس کا پروپر ایک جامنیشن کرنے کے بعد اس کے کھون کی جانچ کرنے کی سوچی اس کا بلڈ رپورٹ بنانے کی سوچی اور پھر ہم نے اس کی ایئر وین سے بلڈ نکالا بلڈ سمیر بنا کر کے اس کا ہم نے ڈی ایل سی اور پروٹو جون ڈیجیز کو جاننے کی کوشش کی تو پروٹو جون ڈیجیز کا کوئی بھی فیلڈ میں ہمیں کوئی بھی ایک یا کوئی بھی اس کی باڈی ہمیں نہیں دکھی پرندو ہم نے ڈی ایل سی کرنے پر پایا کہ اس کی نیوٹرو پلز بہت زیادہ سنگیہ میں بڑی ہوئی تھی جیسے ہم نے یہ پتہ لگایا کہ اس کو کافی دن سے کرونک انفیکشن ہے اس کے بعد میں نے اپنے دونوں ٹیم میمبرز کو بلڈ سمیر دیکھنے کا اور بیماری پہچاننے کا موقع دیا جس سے کی ایرکو فیل اس طرح پر بلڈ سمیر بنا کر کے بیماری کو پہچاننے کا گیاں جو ایک طرف سے تمہیں جار جیسا دکھائی دے رہا ہوگا جو بوندے بونے دکھ رہی ہیں وہ سبھی آر بی سی ہے اب دیکھو میں سلائیڈ کو جیسے ہلاؤں گا تو تمہیں دیکھنے ایک دم بھوچہ لاجائے گا اندر آیا کتنے جور سے ایک دم آگے پیچھے ہٹی ہیں وہ وہ سبھی آر بی سی ہوں جو بڑے بڑے ڈاٹس دکھ رہا ہے وہ سبھی ڈبلو بی سی ہے اس کو لمبے سمیہ سے انفیکشن شروع ہوا ڈرپ ڈی این ایس گلوکوز اور ڈیفرنٹ طرح کی چیز ہم نے اس کو دی علاج ہونے کے بعد جیسے کہ ہمیں امید تھی اسی حساب کا ریسپونس اس نے دیا آنکھیں سریر اور پورے سریر میں مومنٹ آگئی بیٹھنے لگی اور تھوڑا چھا چھرا بھی کھایا